اس سے بڑا کیا غم ہوگا اگر نوازہ رسول دشتے کربلا میں کٹ گئے اور بے گورو کفن ان کا لاشا کربلا کے میدان میں ان کی نوازیاں قید کر لی گئی اس سے بڑا کیا غم ہوگا غیر مناسب سا سوال ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی افواہ پھیلاتے ہیں کہ شاید پیسے دے کے بھی لوگ ایسا کرتے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں ہم دیتے ہیں پیسے کسی کو آ کے کرے چھوری مارے یا آپ زنجیرزہ نہیں کرے مائیں اپنے بچوں کو خود بھیجتی ہیں کہ جائیں آپ زنجیرزہ نہیں کریں چھوری مارے جیسے بھی اپنے عشق کی انتہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پرسہ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یہ پرسہ مولا کے حضور میں پیش کر سکے اور زیادہ سے زیادہ گریہ زاری کر سکے بھد کیسے مقرر کر سکتے ہیں اس میں تو ہم اپنا سارا کچھ اس میں الوالو ہوتے ہیں اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں پرسے کے لیے کہتے ہیں جی کمیز اتار کے کوئی عبادت ہی نہیں ہوتی تو آپ بتائیں کہ یہ آپ اس کو کوئی عبادت شریعت کے مطابق سمجھتے ہیں یا یہ آپ کا عشق ہے آپ اس کو کیا کہتے ہیں یہ ہمارے عشق کی بات ہے جی شریعت میں تو یہ علم بھی نہیں نکال سکتے پھر آپ یا لوگوں کا خیال ہے کہ سرنج بھی کسی دوسرے کی استعمال کریں نا تو لوگوں کا خیال ہے کہ بیماری یا ہیپیٹیٹس وغیرہ شفٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ تو میں نے دیکھا کہ ایک زنجیر پکڑتا ہے وہ مارتا ہے اس سے دوسرا پکڑ کے مارتا ہے تھوڑا سا ہاتھ کٹ جائے تو دس زن ٹھیک نہیں ہوتا تو ہم ابھی زنجیر مار گئے ہیں آپ کے سامنے کھڑے ہیں ماشاءاللہ مولا کا یہی تو محضہ ہے اسلام علیکم آج نوم حرم الحرام دو ہزار بائیس ہے اور ہم اس وقت لاہور کے صدر بزار کینٹ میں کھڑے ہیں یہاں پہ جو نمی کا مرکزی جلوس ہے شبیح زلجنہ کا جو جلوس ہے وہ اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا اس وقت موچی بزار کی جانب گامزن ہے اور یہاں پہ راستے میں ہم نے جو ہے وہ علم کی زیارات مختلف دیکھیں لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے یہاں پہ پرسا کیا اور یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سنگدوں کی شکل میں گروپس کی شکل میں آکے جو ہے وہ پرزا پیش کرتے ہیں اور ہم نے تقریباً دس بارہ سال سے پندرہ سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ رانہ آباد صاحب ہمیشہ سے ہمیں اس بزار میں نظر آتے ہیں اور یہاں پہ پرسا پیش کرتے ہیں تو ہم ان سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں سلام علیکم رانہ صاحب جی وآلیکم رانہ صاحب میرا خیال ہے مجھے تقریباً دس سالوں ہیں ذرا آپ بتائیے گا کہ آپ کب سے یہ پرسا کر رہے ہیں جی ہم تقریباً جب سے ہوش سمالی ہم یہاں پہ پرسا کر رہے ہیں ہمارے اپنی مہمبارگاں جمنہ سانیہ کے نام سے تو یہی پہ آنکھ کھلیا اور یہی پہ یہی آزاداری چلا رہے ہیں اچھا میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے ساتھ بہت سے بھائی ہوتے ہیں ہمیشہ اور آپ سب مل کے جو ہے وہ ایک بڑے منظم طریقے سے آزاداری کرتے ہیں تو یہ اندازن آج آپ کے ساتھ قریباً کتنے بھائی اور تھے جی ہمارے ساتھ قریباً سو 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 دو سو ہوتے ہیں سارے ماتمی سنگت ہے ہماری تو سارے مل کے پرسا بڑھتے ہیں پاک مولا کے حضور میں اچھا آپ ہمیشہ جو ہے وہ سر پہ ضرب لگاتے ہیں تو ذرا تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا کہ آزادار کے اپنی تکلیف کو محسوس کرنے کے مختلف طریقے ہیں لوگ روپتے بھی ہیں کچھ کہتے ہیں ویسے ہم محسوس کر رہے ہیں کچھ روکے کرتے ہیں کچھ سینے پہ ہاتھ سے ماتم کرتے ہیں کچھ زنجیر سے کرتے ہیں آپ سر کا پرسا کرتے ہیں تو ذرا آپ نے کیوں یہ جو سر پہ پرسا کیوں آپ نے سر کا پرسا میں پہلے زنجیر بھی مارتے رہے ہیں تو بس یہ اپنے عشق کی انتہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پرسا کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یہ پرسا مولا کے حضور میں پیش کر سکے اور زیادہ سے زیادہ گریہ زاری کر سکے اچھا یہ جو سر ہے یہ جسم کا انتہائی حساس حصہ ہے تو ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ اس وقت آپ اتنے جذبات میں ہوتے ہیں کہ آپ کوئی بلکل خیال نہیں کرتے ہیں کہ آج بھی لگ رہا ہے ابھی تک آپ کا مسلسل جو ہے وہ خون بیہر ہے کہ کوئی ضرب زیادہ بھی لگ سکتی ہے تو اس کی کوئی حد ہوگی مطلب کب تک آپ دیکھیں بھائی جنب آپ حد کیسے مقرر کر سکتے ہیں اس میں تو ہم اپنا سارا کچھ اس میں اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں پرسے کے لیے تو اس کی کوئی حد نہیں ہو مقرر کر سکے اچھا ایک نا عجیب سی بیس اس دفعہ شروع ہو گئی ہے یہاں پہ کھڑے ہوئے کچھ لوگوں نے شاید وہ ویڈیو کلپ دیکھا ہوگا جس میں ایک صاحب نکھائے کہ جو ہے نا وہ کمیز اتار کے تو کوئی عبادت نہیں ہوتی کسی نے سنا ہوا یہ جوادت نہیں دیا تو وہ آپ کے تک بھی پہنچا وہ کہتے ہیں جی کمیز اتار کے کوئی عبادت ہی نہیں ہوتی تو آپ بتائیں کہ یہ آپ اس کو کوئی عبادت شریعت کے مطابق سمجھتے ہیں یا یہ آپ کا عشق ہے آپ اس کو کیا کہتے ہیں ہمارے عشقی کی بات ہے جی شریعت میں تو یہ علم بھی نہیں نکال سکتے پھر آپ تو یہ تو اپنے عشقی کی بات ہوتی ہے کہ ہم اپنے مولا کے ساتھ اپنا اظہار اظہار محبت کرتے ہیں کہ مولا ہم کربلا میں آپ کے ساتھ نہیں تھے آج ہم یہ پرسہ پڑھتے ہیں تو یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ماتمی حضرات جو پرسہ پڑھ رہے ہیں اس کی وجہ سے بڑا لوگوں کو شہور آتا ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں اور جب یہ سوال اڑتا ہے تو پھر وہ اس طرف مائل ہوتے ہیں یہ تجاز ایسا ہے یہ کرنے کا ہمارا اچھا میں نے آپ کی سنگت میں دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ لوگوں کو پکٹ رہے ہوتے ہیں روک رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی لوگ جذبات میں آکے اپنے آپ کو ضربے لگاتے ہیں تو آپ کو کس طرح اس کو آپ کنوینس کرتے ہیں یا لوگ خود ہی تیار ہوتے ہیں میں یہ سوال ذرا اس وجہ سے کر رہا ہوں غیر مناسب سا سوال ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی افواہ پھلاتے ہیں کہ شاید پیسے دے کے بھی لوگ ایسا کرتے ہیں کوئی بات نہیں ہے دیکھیں ہم دھتے ہیں پیسے کسی کو آگے کرے چھوٹی مرے یا زنجیر زبرزہ نہیں کرے کوئی نہیں کرتا یہ ساری افواہ ہیں کہ جی پیسے دیکھے ہم نے تو دیکھا کہ ان کو روکتے ہیں پکڑتے ہیں نہیں نہیں یہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے پیسے والا یہ سب بنائی ہوئی باتیں ہیں اچھیوں کے خلاف بس اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں اچھا اچھا ہم نے پیچھے ہو جا بھائی اچھا ایک ہم نے آپ نے بھی سنی ہوگی کچھ بات سنی تھی کہ ایسے جو مختلف لوگ زنجیر پکڑ بھی لیتے ہیں آپ چونکہ میں ان کو نمائندہ یا سربراہ سمجھتا ہوں آپ کو ایک سنگت سے آپ نے سرکا پرسا کیا لوگوں کا خیال ہے کہ سرنج بھی کسی دوسرے کی استعمال کرے نا تو لوگوں کا خیال ہے کہ بیماری یا ہیپیٹیٹس وغیرہ شفٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ تو میں نے دیکھا کہ ایک زنجیر پکڑتا ہے وہ مارتا ہے اس سے دوسرا پکڑ کے مارتا ہے کہ یہاں پہ ہم ایک دوسرے کا زنجیر مارتے ہیں چھوڑی مارتے ہیں کبھی بھی کسی کو ایسا کوئی معاملہ یا کوئی پیش نہیں آیا خصوصاً آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ ہمیشہ سرکا پرسا کرتے ہیں کبھی کوئی ایسی نہیں کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں اللہ کا شکر ہے کبھی بھی نہیں ایسا کوئی معاملہ ہوا یہی تو معیزہ بھی دیکھے زنجیر مارے تھوڑا سا ہاتھ کٹ جائے تو دس زن ٹھیک نہیں ہوتا تو ہم ابھی زنجیر مار گیا ہیں آپ کے سامنے کھڑے ہیں ماشاءاللہ مولا کا یہی تو معیزہ ہے ابھی سید بھی ماشاءاللہ ہمیں ایسا کی طرح ہمیں ایسا کی طرح ٹھیک ہے اچھا آپ نے جیسے بتایا ہے کہ بچپن سے ہی آپ یہ ازاداری کر رہے ہیں زنجیر زنی کر رہے ہیں تو والدین بہت حساس ہوتے ہیں ہم نے یہاں پہ بھی کچھ ماہیں دیکھی ہیں وہ خود اپنے بچوں کو لے کے آتی ہیں تو آپ کے بھی والدین والدین تو ایک حد تک کہتے ہیں لیکن یہ کربلا کے ساتھ جو ان کی روحانیت ہے وہ ہمیں اس میدان میں زیادہ سے زیادہ ماہیں اپنے بچوں کو خود بھیجتی ہیں کہ جائیں آپ زنجیر زنی کریں چھوری مارے جیسے بھی یہ امام حسین علیہ السلام کے عشق کے ساتھ ہے اچھا رہنہ صاحب آج کے دن کے بارے میں ہمیں بتائیں یہ ویسے میں نے سوال چونکہ دنیا داری کے سوالات ہیں ویسے تو یہ غلط تھا ایسی باتیں کرنی مناسب نہیں تھی آج کے دن لیکن مجبوراً چونکہ یہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ہوتا ہے تو ذرا مجھے بتائیے گا کہ آج کے دن کی اہمیت ایک تو کیا ہے اور آج کے دن کا یہ جو غم ہے وہ کیوں اتنا بڑا غم ہے کہ ساری دنیا آج جو ہے وہ غم میں آج ہے دیکھے جی اس سے بڑا کیا غم ہوگا اگر نوازہ رسول دشتِ کربلا میں کٹ گئے اور بے گوھر و کفن ان کا لاشا کربلا کے میدان میں ان کی نوازیاں قید کر لی گئی اس سے بڑا کیا غم ہوگا یہ تو ساری امت کو بلکہ بنانا چاہیے یہ غم میں مظلومیت تو ان کو ہمارے ساتھ چلنا چاہیے اس غم میں تو یہ اس سے بڑی کیا مظلومیت ہوگی سیلے جی رانہ صاحب بہت شکریہ اور آپ نے اس کو خود کہا کہ یہ آپ کا عشق ہے آپ اس کو کوئی شریعت کی کہہ کے نہیں اس پہ کر رہے اور میں اس پہ اپنی یہ گوائی دینا چاہوں گا کہ جیسے ہم نے بھی عام جیسے عام جو ہم نے دنیا میں سنا تھا اس کے بارے میں کہ جلوس کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے اور اس طرح سے یہ ساری ایسی باتیں بنی ہوئی ہیں جی ہمارے شیعوں سے دور رکھنے کے لیے کہ جی شیعوں سے کوئی نزدیک نہ بیٹھیں لیکن میں اپنی ہمارا دین جو ہے حق ہے اور سچ ہے اور جب یہ سچی بات کسی کے ذہن پر اپیل کرتی ہے تو وہ پھر وہ اس طرف مائل ہوتا ہے وہ اس طرف مائل ہوتا ہے لوگ اسی لیے صرف ہم سے دور رکھنے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ شبیلوں میں ایسے کرتے ہیں یہ کان لنگر میں ایسے کرتے ہیں حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں میں خود تقریباً دس پندرہ سال سے اب دیکھ رہا ہوں کوئی ایسی چیز نہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے بھی اسی طرح کی جب یہ چیزیں دیکھی جیسے آپ نے ماتم کیا یا زنجیر کیا تو اسی چیزوں کو دیکھ کے میرے اندر بھی سوال پیدا ہوئے اور میں نے جب اس کو آستہ آستہ سٹڈی کیا تو اب مجھے بھی یہ احساس ہوا ہے کہ یہ واقعی اسلام کی تاریخ میں اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے میں پرسنل ہی آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ میرے ہمارے سارے خاندان میں ایل ایس اندوال جماعت ہیں میرے ابو شیعہ ہوئے تھے اور یہی چیزیں دیکھتے ہوئے کہ یہ لوگ اتنا جھوٹ اس بارے میں محمد آل محمد کے جو قیدت رکھتے ہیں ان کے ساتھ اتنا جھوٹ کیوں منصوب کرتے ہیں تو یہ چیزیں دیکھ کے ہوئے وہ اس طرف مائل ہوئے تو لوگ صرف ان کو روکنے کے لیے ہی کر رہے ہیں کہ یہ کسی طریقہ سے لوگ ان کے پاس بیٹھے نہ یہ صرف اتنا مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے بارل جی یہ بڑی خوشی ہوئی ہے اور آپ لوگ یقیناً میں سمیتا ہوں کہ چنے ہوئے لوگ ہیں کہ اتنا جو مطلب واقعہ ہوا اسلام کی تاریخ میں کتنا علمناک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خاندان تھا اگر ہمیں ان کے اگر ان سے ہماری محبت ہے تو ہمیں تو ان دنوں میں حال ہمارا خراب ہو جانا چاہیے نہ آئے ایسے زنجیر نہ مارے ماتم نہ کریں لیکن کم از کم ہمارے ساتھ چلیں تو صحیح تو ہمارے ساتھ ہمیں حسین کٹھے مل کے منائے کہ سب دنیا پر میسی جائے کہ یہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم ان نمازہ رسول شہید ہوئے ہیں جلجی رانہ صاحب آپ کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ جو آپ کا مقصد ہے جو عشق ہے وہ جو قبول کرے اور ہمیں بھی آپ اپنی دعا میں انشاءاللہ انشاءاللہ